میں ایک چیز کا بڑا پرزور ہم ہی تھا اور ہوں اور وہ ہوں کہ یہ جو قومی سمبلی اور سینٹ کے اجراعہ سے آپ لائیو دکھائیں اور فوکس بیس کریں بجائیے کہ سندھ نے یہ کیا اور یہ کیا ہے بتائیں کہ آپ کے پاس حال کیا ہے آپ جماعتوں کی آپ کی لیڈرشپ کی اہلیت نظر آنی چاہیے قوم کو کہ آپ کتنے کنسرن ہیں دیکھیں اگر جس طرح سے آپ نے تجویہ کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو شاید کل شاہ محمود قریشی صاحب وہ سپیچ نہ کر پاتے جو انہوں نے کل تک سپیچ کی آج سینٹ میں بھی ویسے کچھ کر گیا اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے بھی اس کا جو ہے وہ برکور پھر آج جواب دیا اس پر پھر جواب الجواب جو ہے وہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے آج دوبارہ سینٹ میں دیا تو کل کی جو ہے وہ ماں سوائے اس بات کے جو ہے وہ اور کوئی کاروائی جو ہے یہ جو واقعہ آپ نے یہ دکھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو اوورال جو ہے ہمارا بھی بات کرنے کا جو ہے وہ بلکل سٹانس جو ہے سر یہ واقعہ وہاں ہاؤس کے اندر ڈسکس ہوتا ہاں چیج ہو جاتا ہے ہو جانا چاہیے یہ اس ہاؤس کے اندر واقعہ کورٹ ہوتا ہے جو بات کی ہے میرے بھائی ندیم صاحب نے بات یہ ہے کہ یہ یہ تو لمبی بات ہے نا کہ جی وہ کونسی فصل ہو رہی ہے کونسی فصل ہونی چاہیے ایگری کلچر پولیسی بنے گی بننے کے بعد پر نافذ ہوگی نافذ ہونے کے بعد اس کے اثرات آئیں گے معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سات ہفتوں سے گورنمنٹ جو ہے وہ لاگ ڈاؤن یا سمارٹ لاگ ڈاؤن مینج کر رہی ہے گورنمنٹ اس بات کو مینج کر رہی ہے کہ لوگ گروں سے باہر نہ نکلیں اس بات کے ذمہ دار مقامی انتظامیہ ہے ڈیپٹی کمیشنر ہے یا وہاں پہ جو بھی ڈی پیو ہے معاملہ یہ ہے کہ اس بات کی تو ذمہ داری ہے کہ گھر سے کوئی نہ نکلے لیکن گھر میں جو بوکا مر رہا ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے اس بات کی ذمہ داری کیا گورنمنٹ کو جو ہے وہ کسی کو اس کا جواب دے نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا اور آج اس بات کو گورنمنٹ کو مثال بنانا نہیں چاہیے اگر اس کو آج مثال بنا دیا جائے تو کن کو جو ہے وہ اور کئی جگہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف only یہ ایک اکیلا واقعہ نہیں ہوگا isolated نہیں ہوگا یہ آپ تک پہنچ گیا اس طرح کی اور واقعہ میں آپ نے جو ابھی واقعہ کوٹ کیے کہ ہمارا اس وقت امتحان کیا ہے لوگوں کی جان بچانا اور ہم بحث قسم میں ہیں یہ رانہ صاحب نے جو مثال دیئے اس کو دکھانا اور سمجھنا ضروری ہے یہ باری باری بیان دونوں کے دکھائی ہے جس شاہ میں محمود قریشی صاحب کا بھی دکھائی ہے اور بلاول صاحب کا بھی شاہ پہلے شاہ صاحب کا دکھائی ہے اور ہمیں درد نہیں ہے ہرگز ہمیں درد ہے کراچی اتنا میرا ہے جتنا آپ کا ہے آپ سندھ کے ٹھیکے دار مت بنے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی اور آج جس پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی وہاں آج سوائیت کی بو آ رہی ہے خدارہ اس روحیے کو بدلیے انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے اور سندھ میں بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے جیسے پنجاب میں منوائیا بلاول کو بھی دکھائی ہے وفاق کی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفز واپس لو اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استیفہ دو اس قسم کے بیانبازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں میں آپ کے طرف اپنا ہاتھ بھرا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پر موہ پر تماشا لگا رہے ہو یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے اور یہ شخص سیاسی لوہا منانے کے بات کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا کس نے اپروچ کیا کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے